تمام تعریفات خالقِ کائنات مالکِ ارض و سما کے لئے لا تعداد اور بے شمار درود و سلام حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیو نصیحت کے طور پہ اور اپنی ذاتی تربیت کے لئے چند ایک باتیں ہیں جو میں نے آپ حباب کے سامنے عرض کرنی ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ حقیقی معنوں میں ان باتوں پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور خصوصاً اہلِ بیعتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے انتہائی سادہ اور عام فعام لبو لہجے میں بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کے مقصد کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بیان کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے اللہ وحدہ اللہ شریک نے پوری دنیا کے اندر بلکہ پوری کائنات کے اندر انسانوں کو زیادہ تکریم اور زیادہ عزت سے نوازا ہے اور پھر اس کے اندر سے اللہ تعالی نے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کو اللہ تعالی نے کفر کے مقابلے میں عزت سے نوازا ہے پھر ان مسلمانوں کے اندر سے اللہ تعالی نے خصوصی طور پر وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے دور میں جنہوں نے انبیاء کو دیکھا ان کو پھر اللہ تعالی نے زیادہ درجات سے نوازا ہے اور پھر اس سے بڑھ کر جو نبیوں پر ایمان بھی لائے ان کے اہل خانہ ان کے گھر والے جنہیں ہم اپنی زبان میں اہلِ بیعت کہتے ہیں تو ان کا مقام اور مرتبہ اور بھی زیادہ ہے پھر ان سارے انبیاء میں سے اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو سب سے بلند مقام عطا فرمائے اور پھر اللہ نے خصوصی کرم یہ کر دیا کہ یہ جو امت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی باقی امتوں پر فضیلت بھی دی عزت اور مقام اور احترام کے لحاظ سے بھی اللہ تعالی نے بہت درجہ دیا اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائی جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ان کے بارے میں اگر یہ حدیث جو کہ آپ پہلے سنتے بھی رہتے ہیں میں اس کو صرف دھورا رہا ہوں کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایمان کی حالت میں اس نے ایک بار اگر ملاقات کر لی اور مجھے دیکھ لیا ملاقات کا لفظ اس لیے بہوڑ رہا ہوں کہ بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی آنکھیں نہیں ہیں وہ نبی نے اور دیکھنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے آنکھیں دی انہیں نبی علیہ السلام کی زیارت بھی کر لی فرمایا جس نے ایک بھی ملاقات ایمان کی حالت میں کر لی اور ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ میری زیارت کر لی اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے اس پر جہنم کی آہ کو حرام قرار دیا اچھا یہاں تک بھی بڑی فضیلت ہے لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو مزید واضح کر دیا آپ نے فرمایا جس نے اس آدمی کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا یا میرے ساتھ ملاقات کی اور وہ ایمان کی حالت میں اس کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس سے ملاقات کی اللہ تعالی اس کے بھی سارے گناہ معاف فرما دے یہ اتنی اہم ترین حدیث ہے کہ جتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین ہیں اگر ان کی باقی جو فضائل ہیں اور باقی جو مناقب ہیں اگر ہم ان کو بیان نہ بھی کریں اور اس ایک حدیث کے اوپر رکھیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اور اسلام قبول کرنے کے بعد نبی علیہ السلام سے ایک سے زیادہ ملاقاتیں کی اور ایک سے زیادہ مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت کی یہی ان کے جنت کے اندر جانے کیلئے کافی اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے میں اس پہ پوری تقریر کسی جگہ پہ کر چکا ہوں کہ آپ صرف یہ سوچ لیں کہ آپ نے یہ کہا کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے یہ کس لحاظ سے کہا ہوگا ہمارے دور کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر سڑکیں بہت اچھی ہونا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام بہت اچھا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر جدید وسائل موجود ہوں گے تو ہمارا زمانہ بہت اچھا ہے جو آج آپ کے اس دور میں جتنی سہولتیں آپ کو اس دور میں مجسر ہیں آپ اندازہ کریں کہ ان سہولتوں میں سے میرے علم کے مطابق ایک بھی سہولت ایسی نہیں تھی جو صحابہ اکرام کے دور میں ان کو مجسر تھی لیکن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے ایک ایسے زمانے کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں فجر کی نماز کے بعد آپ نے اپنا چہرہ انور جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین کی طرف کیا تو وہ حیران ہو گئے کہ رات کی بارش کی وجہ سے اور رات چھت کے ٹپکنے کی وجہ سے جو مسلح کا سجدے کا جو مقام تھا وہاں پہ جو پانی جمع ہوا اس پانی کے اندر نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فجر کی نماز میں سجدہ گیا وہ مٹی آپ کے یا ماتھے اور یا ناک پہ لگی ہوئی تھی لیکن آپ یہ فرما رہے تھے کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے جس دن صحابہ اکرام میں ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ اگر ان کے گھر میں کوئی اگر مہمان چلا جائے تو وہ گھر میں مہمان کی موجودگی پا کر اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہے تھے اور اس کی بیوی بھوکی ہی سو رہی تھی اور وہ گھر کا مالک بھی بھوکا ہی سو رہا تھا اور وہ ایک مہمان کا پیٹ برنے کے لیے چند ٹھکڑے چند ٹوٹی ہوئی روٹیاں وہ اس کے سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ بھی نہیں کر رہے تھے اور حضور فرما رہے تھے کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے اور آپ علیہ السلام نے جب یہ کہہ دیا آپ تھوڑا سا یہ بھی سوچیں کچھی مسجد اور ستون بھی لکڑی کے اور چھت بھی انتہائی قریب اور گرمی کے موسم میں جب پسینہ آتا تو اس مسجد کے اندر لوگوں کا اس طریقے سے جمع ہونا مشکل تھا آپ کو یہ کہنا پڑا کہ آپ جمعہ کی نماز کے لیے کم از کم ایک سوٹ الیدہ سے سلائی کروالیں جو جمعہ والے دن آپ لوگ پہن کے آئیں گے تاکہ مسجد کے نظام کو بہتر کیا جا سکے لیکن آپ فرما رہتے ہیں میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے یہ اس زمانے کی بات ہے جب نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرنے والوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور خجوریں ختم ہونے کے بعد وہ خجور کی گھٹلی کو مو میں رکھ کے چباتے رہے یہ اس دور کی بات ہے جب صحابہ اکرام کے پاس جوتے نہیں تھے اور غزوہ ذات الرکاہ میں وہ کہتے ہیں ٹاکیاں باندھ کر پاؤں پر ہم سفر کرتے رہے ہمارے پاؤں کے جو ناخن تھے وہ اتر گئے اور چلتے چلتے ہمارے پاؤں پر جو زخم ہوئے تھے اس کے اوپر ہم نے پٹیاں باندھ لی تھی تو پاؤں زخمی لے کے چلتے رہے اس دور کی بات ہے جب ایک ایک سواری پر دو دو تین تین چار چار لوگ باری باری سوار ہوتے تھے لیکن آپ فرماتے ہیں میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے صرف تھوڑی سی توجہ کرنے کی بات ہے آخر کیا اس زمانے میں بات ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے جبکہ آج کے جدید دور کے اندر آج تمہارے پاس سکول بھی ہیں کالیجز بھی ہیں یونیورسیوں بھی ہیں مدرسے بھی ہیں مساجد بھی ہیں علماء بھی ہیں کثیر تعداد میں مسلمان بھی ہیں تمہارے پاس اس وقت فوج بھی ہے ایٹم بم بھی ہے لیکن کوئی بندہ مجھے کھڑا ہوگے یہ بتا دے کہ ہمارا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے تو اس زمانے کی بہتری کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں شاید اور بھی اسباب اس زمانے کی بہتری کے بہت سارے ہوں گے میں ان کا انکاری نہیں ہوں لیکن ان سارے اسباب میں سے ایک بات بڑی واضح تھی کہ اس دور کے مسلمان مطلب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین جب انہوں نے کلمہ پڑا تو انہوں نے دل سے کلمہ پڑا جب ان کو پتا چلا نماز واجب ہے پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ نماز کبھی ان کی رہ چکی ہو جب ان کو پتا چلا رمضان کے روزے واجب ہیں یہ تصوری ختم ہو گیا کہ رمضان کا مہینہ ہوگا اور ہم روزہ نہیں رکھیں گے جب ان کو پتا چلا زکاة ہم پر واجب ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ واجب زکاة کو کبھی ادا نہ کریں جب ان کو پتا چلا جہاد ہم پر واجب ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ گھر میں بیٹھے رہیں جب ان کو پتا چلا کہ صدقہ دینا بڑا ثواب کا کام ہے تو پورا پورا گھر لا کے لوگوں نے قدموں میں رکھ دیا جب ان کو پتا چلا ان کی خواتین کو پتا چلا کہ پردہ کرنا مسلمان عورت کا شعار ہے اور مسلمان عورت کی علامت ہے یقین جانے صحیح بخاری میں جو واقعہ آتا ہے کہ مسجد کے اندر جب یہ پہلی بار اعلان ہوا نا کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے ایک صحابیہ دوسری سے کہتی ہے آپ ایسے کریں اپنی چادر کو دو عصوں میں تقسیم کریں آدھا عصہ مجھے دے دیں تاکہ میں ابھی پردہ کرنوں تو دوسری نے عضروع عدب یہ کہا تھا کہ بہن اتنا ضروری بھی نہیں ہے آپ ذرا گھر چلی جائیں اور گھر جا کے آرام سے چادر لیں اور پردہ شروع کر لیں تو اس کا جواب یہ تھا یہ آیت ہم نے ابھی سنی ہے پردے کا حکم مسجد کے اندر آیا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میں گھر جاؤں اور پردہ کروں میں چاہتی ہوں میں ابھی سنا ہے اس کو اور ابھی اس پر عمل کروں گی تو اپنی چادر کو دو عصوں میں تقسیم کر کے آدھی چادر مجھے دیں زمانے بہتر تب ہوتے ہیں جب لوگوں کے روئی اچھے ہوں زمانے بہتر تب ہوتے ہیں جب قوم کے اندر جھوٹے لوگ موجود نہ ہوں روئی بھی مصبت ہوں اور سچ اتنا زبردست طریقے سے بولتے ہوں کہ وہ اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے تھے دل میں یہ بات آئی کہ غزوہ تبوک میں میں جا نہیں سکا تو میرے ذہن کے اندر آئے کہ جیسے یہ منافقین لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں یہ بہانہ ہے ہمیں وہ بہانہ ہے تو کوئی ایسی بات میں بھی کر دوں لیکن جب وہ کہتے ہیں میں قریب آیا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو میں نے کہا کہ جھوٹ میں کبھی نہیں بول سکتا میں جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا اور پھر نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری سچی بات کر دی اور پوری سچی بات کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ کوئی عذر کوئی بہانہ سوائے ان چند باتوں کے کہ میرے یہ جے معاملات تھے کہ میں آج نکلتا ہوں میں کل نکلتا ہوں میں پرسو نکل جاتا ہوں یہ کرتے کرتے دو تین دن میں تاخیر کے شکار ہوا اور پھر میں رہ گیا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری فرمایا کہ تیرہ فیصلہ اللہ پر ہے اور صحیح بخاری پڑھ کے دیکھے قاب بن مالک جب مسجد سے بہر نکلے تو ان کے برادری کے لوگ کچھ ملے ان سے انہوں نے کہا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے تمہارا تو کہنے لگے جی میرا فیصلہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ وہ اللہ کی سفرد ہے تو وہ کہتے ہیں اب بھی واپس جا گے محفی مانگو معاملات کو دیکھو اللہ جو فیصلہ کرے گا دیکھ لینا تیرے لئے بہت مشکلات بھی ہو سکتی ہیں کہتے ہیں کچھ بھی ہو لیکن میں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا اور پھر اللہ نے جب فیصلہ کیا تو پھر آپ اس فیصلے کے اندر باتیں دیکھیں صحابہ اکرام کی فیصلہ جی ہوا کہ ان کے ساتھ بشمول نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ اکرام ہم کلام نہیں ہوں گے جب یہ فیصلہ آیا پوری مسجد میں اخوت اور بھائی چارے کی مثالیں صحابہ اکرام کی کون دیتا ہے ہم دیتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑا بھائی چارہ ہوا لیکن وہ بھائی چارہ بھی کس کے حکم سے تھا اللہ کے حکم سے اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ نے قاب بن مالک سے کوئی بات نہیں کرنی تو تمام صحابہ اکرام نے اپنی زبان کو خموش کر لیا اور کوئی بھی قاب بن مالک سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں تھا جہاں جس زمانے میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت اس درجے پر ہو اس زمانے کو زمانہ خیر کا کہتے ہیں اور اتنا نہیں ایک دن قاب بن مالک کہتے ہیں میں ذرا گبرا بھی گیا اور پریشان بھی ہو گیا کہ کوئی میرے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتا میں ذرا مقتصر کر رہا ہوں کہتے ہیں میرے چاچا کا بیٹا شہد ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ میں ان کے باگ کے اندر چلا گیا اور جب میں ان کے باگ کے اندر گیا تو میں نے ان سے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو انہوں نے خموشی اختیار کر لی میں نے بار بار سرار کیا کہ میرے ساتھ تم بات تو کرو آج کے دور میں تم میرے کزن ہو چاچا کے بیٹے ہو میرے ساتھ بات تو کرو اگر تم بھی بات نہیں کرو گے کوئی انسان میرے ساتھ بات نہیں کر رہا پھر کہتے ہیں میں نے ایک ایسا جملہ بولا میں نے کہا دیکھو میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا بندہ ہوں ایسی بات نہیں میرے ساتھ کلام کر آگے سے پتہ جواب کیا ملا صرف یہ جواب ملا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ تم محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہتے ہیں یہ بات سن کر میں جب دیوار پھلان کے پھر باہر نکلا تو میں عجیب کیفیت حالت میں تھا اور پھر چند دن گجرے تو گھر گئے تو گھر کے دروازے پہ نا دستک ہوئی دستک ہوئی تو بڑا فوری طور پہ دروازہ کھولا کوئی پیغام آیا ہوگا شاید میری تومہ قبول ہوگی معافی میری قبول ہوگی لیکن دروازے پہ جو بندہ آیا تھا نا اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالی نے مزید اور نبی علیہ السلام نے اور ایک حکم دیا ہے کہ آج کے بعد آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی گفتگو نہیں کر سکتے اچھا یہاں پہ میں نے آپ کو بتانا ہے بھئی گھر کی چار دیواری سے باہر تو سمجھ آتی ہے کہ باہر لوگ دیکھتے ہیں بات کریں گے تو نظر آئیں گے لیکن جب یہ حکم نازل ہوا کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے تو قاب بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اس غلام سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتا اگر طلاق کا حکم دیا ہے تو میں طلاق دے دیتا ہوں کہ طلاق کا حکم نہیں دیا الہدہ رہنے کا حکم دیا ہے بات نہیں کر سکتے میں حیران تھا کہ اس چار دیواری کے اندر جہاں ان رشتوں کے علاوہ شہد ان کو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا اس چار دیواری میں بھی ایک رات بھی ایسا نہیں ہوا رات میں ایک رات بھی ایسی نہیں آئی کہ قاب بن مالک کی بیوی کہہ دے کون سا حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کون سا ان کو پتہ ہے میرے ساتھ تم بات کر سکتے ہو وہ اتنے تابع دار تھے رات کے اندھیرے میں گھر کی چار دیواری میں انہوں نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ بات نہیں کی جن لوگوں نے اس طریقے سے اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کیوں اس زمانے کو کہتے ہیں خیر کا زمانہ اتنی تابع داری جتنی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائی نے بالعتم دکھائی یہاں پر میری ایک بات ختم ہو گئی اب چلتے ہیں دوسری اور آخری بات کی طرف اس پچھلی بات میں ہمارے لیے ایک ہی پیغام ہے ہم کبھی خیر پر نہیں ہو سکتے جب تک ہم دین پر نہیں آتے ہم کبھی خیر پر نہیں آ سکتے جب تک ہمارے لیلو نہار ہمارے دن اور ہماری راتیں اور ہماری نوجوانی کی عمر اور ہماری بڑھاپے کی عمر جب تک اللہ کے لیے ہم اس کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے این مطابق نہیں گزارتے اس وقت تک ہم نہیں یہ کہہ سکتے ہمارے زمانے میں بڑی خیر ہے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا تو وہ لوگوں کی اطاعت اور فرما برداری کی بنیاد پر کہا تھا اچھا آج اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا وہ تھا تو میں کہتا ہوں وہ صحابہ اکرام پر نہیں تان کر رہا وہ سیدھا سیدھا نبی علیہ وسلم پر تان کر رہا آپ کہہیں میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے اور دوسری بات یہ ہے جو بہت ہی زبردست بات ہے وہ ہے کہ صحابہ اکرام سے پھر ہم تھوڑا سا اگر اوپر آتے ہیں تقسیم ہم عدب کے طور پر کرتے ہیں ہماری کوئی تقسیم تقسیم نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے لیکن کچھ علم کے لیے کچھ سمجھانے کے لیے کچھ سمجھنے کے لیے ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو مکہ میں مسلمان ہوئے اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اللہ کہتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے یہ اللہ نے دیکھا نہیں کہ مشکل حالات کے اندر کون اللہ کے نبی کے ساتھ آسانیوں کے ساتھ تو سارے آ جاتے ہیں جب انسان کے پاس آسانیاں ہوں تو وہ رشتے جو چھوٹ جاتے ہیں جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ بھی پاس آ جاتے ہیں لیکن مشکل حالات میں ایسا این ممکن ہے کہ کوئی راستہ تبدیل کر کے چلا جائے تو جنہوں نے مشکل حالات میں اسلام قبول کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو مکہ فتح کرنے سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں ہوئے اللہ کہتے ہیں برابر نہیں ہوں گے ایک حسن درجے کا مشہور واقعہ ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حکومت تھی اور خلافت تھی تو اس وقت چند ایک صحابہ اکرام آپ کے دروادے پر آئے تو آپ نے ملاقات کرنے سے اس لئے انکار کر دیا کہ اس وقت میں امت کے انتہائی اہام امور کے اندر بات کر رہا ہوں تو آپ ملاقات کا کوئی آؤٹ ٹائم رکھ لیں تو وہ جب واپس مڑے تو دیکھا حضرت بلال اسی دروادے کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے جب دستک دی تو عمر بن خطاب دروازے پر خود آگئے اور وہاں پہ ایک جملہ ہے کہنے لگے کہ سیدنا اے ہمارے سردار کون کہہ رہے ہیں خلیفہ وقت حضرت بلال کو جو کہہ بشی ہیں کہتے ہیں اے ہمارے سردار آپ ہمیں حکم دیتے ہم آپ کے گھر آ جاتے پھر کسی نے پوچھا کہ آپ فلان فلان کو تو وقت نہیں دے پا رہے لیکن بلال کے لئے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے بلال نے وہ مسئیبتیں جھیلی ہیں اسلام کے لئے جو اس سے پہلے لوگ آئے تھے انہوں نے وہ مسئیبتیں نہیں دیکھی اس کے مسئیبتوں کی قدر تو اللہ بھی کرتے ہیں یہ چلتا زمین پر ہے لیکن اس کے قدموں کے آٹھ جو ہے نا وہ جنت بری میں جاتی تو اللہ نے بھی یہ تقسیم کی پھر کہا کہ جو لوگ بدر میں لڑے تین سو تیرہ بعض رویتوں میں تین سو سترہ بھی آتے ہیں جو تین سو تیرہ یا تین سو سترہ تھے نا جو وہ لڑے ان کو اللہ تعالی نے اتنا مقام دیا بلکہ ان کو ہی کیا مقام دیا ان فرشتوں کو بھی مقام دیا جو بدر میں لڑنے کے لئے آئے تھے بدر کی ایک دن کی وہ جنگ اس نے ان صحابہ اکرام کو اس درجے میں لانگے گھڑا کیا اللہ تعالی نے آسمان سے یہ پیغام ان تین سو تیرہ یا سترہ لوگوں کے لئے بھیجا کہ آج کے بعد اگر تم کوئی گناہ کر بھی لوگے نا تو یاد رکھو ہم پہلے ہی آپ کو معاف کر چکے ہیں ہم اب کو معاف کر چکے ہیں اتنی فضیلت میں وہ لوگ پہنچے ہیں ان سارے ان تقسیم کے اندر پھر خاص کر کے آتے ہیں آپ اور آپ کے اہلِ بیعت صحیح بخاری میں حدیث ہے صحیح سانت کے ساتھ ہے صحیح بخاری کی حدیثیں ساری صحیح ہیں صحابی ایک پوچھتے ہیں حضور ہم آپ پر اور آپ کے اہلِ بیعت پر ہم کس طریقے سے درود بیجیں حضور سے کیا پوچھ جا رہا ہے حضور ہم آپ پر اور آپ کے اہلِ بیعت پر ہم درود کیسے بھیجیں تو نبی علیہ السلام فرما رہے تھے تم پڑھا کر اللہم صلی علی محمد وعلا آلِ محمد یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں جب تک ہم آلِ محمد پر اہلِ بیعت پر جب تک کوئی مسلمان جان پوچھ کر اگر وہ درود چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کرتا آداب بھی اللہ تعالیٰ نے بتائیں نبی علیہ السلام نے خود بتائیں کہ آپ نے ان پر کس طریقے سے درود پڑھنا ہے کس طریقے سے آپ نے ان کے لئے دعا کرنی ہے سیدنا ابو بکر السدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایک مقتصر سا خطبہ ہے اور وہ بھی صحیح بخاری میں ہے آپ فرمایا کرتے تھے اگر تم نبی علیہ السلام کی خوشنودی چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ نبی علیہ السلام جس چیز کو پسند کرتے تھے اور تم بھی اس چیز کو پسند کرو اور اگر چاہتے ہو کہ روزِ معاشر نبی علیہ السلام کی وہ شفاعت وہ محبت وہ علفت آپ کو بھی ملے تو آپ فرماتے تھے تم ان کے اہلِ بیعت کے ساتھ محبت کرو ان کا تم احترام کرو ان کے وقار کو تم اپنے دلوں کے اندر لو جتنا تم ان کے ساتھ محبت کرو گے اللہ کے رسول تم سے محبت کرے اور اہلِ بیعت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کے اندر روایہ تھے آپ نے فرمایا ایک رویت میں آتا ہے آپ نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک میں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور صحیح مسلم کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ میں اپنے اہلِ بیعت چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر آپ کو دین بنیادی طور پر جو میں نے تعلیمات آپ کو دیئیں اگر بہت قریب سے اگر آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں تو آپ وہ اہلِ بیت سے سیکھ سکتے ہیں اس سے اعتبار سے نبی علیہ السلام نے یہ مقام و مرتبہ بھی ان کو دیا اور ان تمام تر مراتب اور مقام کے اندر پھر خاص کر کے جو آپ کی بیٹیاں تھیں بیٹیوں کا درجہ تو پھر اور بڑا ہے اور پھر ان تمام بیٹیوں میں سے خصوصی طور پر نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام دیا کہ آپ فرماتے تھے کہ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے اور آپ فرماتے تھے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے ان کو تکلیف دی در حقیقت اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اور پھر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام اپنے آخری عقات میں جب بیماری کی کفیت اور حالت میں تھے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بلکل تیار تھے آخری مراحل زندگی کے اس دنیا کے گزر رہے تھے اور آپ اپنے آخرت کے سفر پہ پوری تیاری کے ذات تھے تب جا کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئیں اور ایک بار قریب گئیں اور رونے لگیں آپ نے پھر اشارہ گیا پھر قریب گئی پھر مسکرانے لگیں تو ماہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولایا اور بیٹھا کے بوچھا کہ بیٹا اللہ کا واسطہ دیتی ہوں مجھے بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بات کی اور آپ مسکرائیں اور ایک بار بات کی اور آپ روئیں اس کی کیا وجہ ہے پھر انہوں نے کہا کہ جب پہلی بار بولایا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میرا بالکل سفر آخرت کا اس دنیا کا اختتام میری زندگی میں میری زندگی کا اور پھر آخرت میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں تو میں روئی لیکن پھر آپ نے بولایا کہ فاطمہ روزِ محشر میرے اہلِ بیعت میں سے سب سے پہلی میرے اہلِ بیعت میں سے سب سے پہلی اللہ تعالیٰ جو ملاقات مجھ سے کرنے کا موقع کسی کو دے گا نا بیٹا وہ تجھے دے گا کہتے ہیں اس کے بعد میں مسکرائی جن کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اپنے غم اپنی خوشیوں کو بھی بیان کیا ہو اور اپنی دنیا کی باتیں بھی اور اپنی آخرت کی باتوں کو بھی بیان کیا ہو پھر وہ حسنین کریمین جن کا حقیقہ خود نبی علیہ السلام نے کیا ہو اور جن کے نام نبی علیہ السلام نے بزاتے خود رکھے ہوں آپ اندازہ کریں کہ جن کو نبی علیہ السلام نے اپنے کندوں پہ اٹھایا ہو اور جن کو ممبر سے اتر کر مسجد سے باہر نکل کر خطبہ جمعہ میں تمہارا مولوی صاحب اگر یہاں سے اتر کے باہر نکلے نہ اپنے بیٹے کے لئے تو میرے خیال سے کئی ایک لوگوں کے چہروں پہ ماتھے پہ پتہ نہیں کتنے شکن پڑیں گے کہ مولوی صاحب عجیب ہیں ممبر چھوڑ کے جمعہ چھوڑ کے خطبہ چھوڑ کے وہاں بہر جا رہے ہیں اپنے بیٹے کے لئے نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے دیکھا سامنے سے اسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں آ رہے تھے اور جمعہ کا ٹائم تھا تربیت یہ ہے کہ سامنے جب آ رہے تھے اتفاق سے دونوں میں سے کسی ایک کے پاؤں کے نیچے کپڑا آیا آپ نے دیکھا گرنے والا ہے آپ نے ممبر چھوڑا اور وہاں گئے دونوں کو اٹھا کے لائے اور پھر اپنے ممبر کے ساتھ ان کو بٹھایا پھر خطبہ ارشاد فرمایا اس طرح نبی علیہ السلام محبت کیا کرتے تھے اور پھر فرمایا یہ دو جو ہیں سنین کریمین رضی اللہ تعالی انہما یہ دونوں تو اس دنیا کے اندر میرے پھول ہیں میں اس کی تعبیر کرتا ہوں اپنی طرف سے نہیں پھول کہنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے ملکہ کسی کو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا پھول ہے تو کیا مقصد آپ لیتے ہوں گے حیرت کی بات ہے آپ پھول اس لیے کہتے تھے میرے پھول ہیں کہ جس نے اگر میری سیرت کی میرے کردار کی اگر کسی نے خوشبو لینی ہونا ان دونوں میں لیں یہ اس اعتمار سے میرے پھول ہیں اور بالکل دوسری بات کا آخر حصہ اس پہ میری بات ختم ہونے والی ہے میں آپ کو بتاؤں ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنوما سے کسی ایک کا بوسہ لیا آپ نے یہ باز ذرا تھوڑی مشکل ہے لیکن میں آسان کر کے سمجھانا چاہتا ہوں یہ رویت آپ نے سنی لیکن آج مجھ سے بھی سن لیں دونوں میں سے کسی ایک کا بوسہ لیا تو ایک عرب کا بہت بڑا سردار جو ہے نا وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا وہ کوئی نیا نیا مسلمان ہوا ابھی اس کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو اس نے ایک عجیب قسم کا سوال کیا اس نے کہا حضور یہ تُس ہی چھوٹے بچے ہیں دے بوسے بھی لیندے ملکہ تُس ہی بوسہ بھی لیندے آپ نے کہا کیوں کوئی عجیب ہوا ہے اس نے کہا عجیب تو یہ ہوا ہے کہ میرے دس بیٹے ہیں میرے کتنے ہیں میرے دس بیٹے ہیں میں نے آج تک کسی ایک کا بھی بوسہ نہیں لیا اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچے آئے ہیں اور آپ نے ان کو گود میں مٹھایا اور ان کا بوسہ لیا یہ جواب سن لیں اور اس کی تھوڑی وزاد سن لیں آپ نے فرمایا اگر تیرے دل سے اللہ تعالیٰ نے رحمت نکال دی ہو تو میں کیا کروں بات اتنی نہیں ہے بات اس سے آگے بات اس سے آگے جس دل کے اندر یہ کس کا دل ہے نبی علیہ السلام کا کسی آمین نسان کا نہیں ہے کس کا ہے یہ کاش میں الفاظ میں سمجھا سکوں یہ دل کس کا ہے اس سے کہا کہ تیرے دل میں رحمت اگر کسی نے نکال دی ہو اللہ نے نکال دی ہو میں کیا کروں اور اس کے مقابلے میں کس کا دل ہے نبی علیہ السلام کا دل یہ وہ دل ہے جس کے اندر پورے کا پورا قرآن اللہ نے اتارا ہے یہ وہ دل ہے جو دنیا کا سب سے قیمتی ترین دل ہے یہ وہ دل ہے جس دل کے اندر سے باتیں ہوتی ہوئی زبان پر آئی اور سنت بنی اور آج کتابیں بھری پڑی ہیں حضور کے فرامین سے اور یہ وہ دل ہے جس دل کے اندر اللہ کی محبت بھی موجود ہے اللہ کی کتاب کی اور ایمان بھی ہے اور تقوی بھی ہے یہ نبی علیہ السلام کا وہ دل ہے آپ کی آنکھیں سو جاتی تھی پھر آپ کا دل نہیں سوتا تھا آپ کا دل جانکتا رہتا تھا اتنے عظیم دل کے اندر بھی حسنین کریمین کی محبت موجود تھی آپ نے اس لئے فرمایا کہ ان کی رحمت ان کے لئے وہ خاص محبت میرے دل میں ہے اگر تیرے دل سے تیرے بیٹوں کی محبت نکل گئی ہے تو میں کیا کر سکتا تو نبی علیہ السلام جس سے محبت کریں اگر آج کا مسلمان اس سے محبت نہ کرے تو اس سے بڑا بدقسمت کون ہو سکتا ہم تو کہتے ہیں یہ ہے اور خود نبی علیہ السلام نے دعا دی آپ نے فرمایا یا اللہ تو اس سے محبت کر جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت کر جس سے میں محبت کرتا ہوں ایک رویت میں فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے نواز حسنین کریمین رضی اللہ عنہما یا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر پھر فرمایا یا اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین اور پھر وہ جو صحابہ اکرام بدر میں عہد میں اور بہت ساری جنگوں میں لڑے جنہوں نے قربانیاں دیں اور پھر خصوصا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اور پھر اس سے بھی خاص کر کے آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے نماز سے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے وہ ہم محبت کریں اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ ہم تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں تو بھی ہم سے محبت کر ہماری محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ